ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹہ فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارالائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ ہی آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں آج کی پہلی کور بیہار بیدان سبھا میں نیتیس سرکار نے جیتا ویسواس مات 26 اگست کو ہوگا ادچ کا چناؤ جہاں بیہار میں مہاگڑ بندن کی سرکار کے گٹھن کے بعد بیدان سبھا میں نیتیس کومنٹ نے ویسواس مات پیس کیا ہے ویسواس مات سدن میں پاس ہو گیا ہے ویسواس مات کا پرستاؤں کی پکچ میں 160 ووڈ ملے ہیں سرکار کو اویسی کی پارٹی اے آئی ایم آئے نے سمرتن کیا ہے ویسواس مات کی ویرود میں ایک ووڈ بھی نہیں پڑے اس دوران بیبکچی دلوں نے سدن میں جم کر ہنگامہ مچا ہے بیدان سبھا میں موجود رہے پاکچ اور بیپاش کی نیتاؤں نے ایک دوسری پر جم کر حملہ بولا سدن کے ادھکستہ ڈپٹی سپیکر محسری حاجری نے کیا فلور ٹیسٹ پر بھاسن کے دوران بیجی پی نیتا تار کے سور پرساد نے موی کی منتری پر تنج کستیوے کاک کی راجت سے گڑ بندن کر موی کی منتری نیتیس کمار نے جنادیس کا اپمان کیا ہے وی منتری بیجی کمار چودری نے جواب دیتے ہوئے سدن میں سرکار کا پکچ رکا کہا کہ آپ نے کون سا اچھا کام کیا ہے اگلی بڑی خبر بیجی پی کا بڑا فیصلہ بیجی سنہ بیرودی دل کے نیتا بنے سمراد چودری کو پرساد کی کمان جیہاں بیہار کے راجنیتک گلیارے سے اس وقت کی بڑی خبر سامنے آ رہی ہے پورو بیدان سبھ ادھکچ بیجی کمار سنہ کو بھاجبہ بیدان منڈل دل کا نیتا چنا گیا ہے وہیں سمراد چودری کو پرساد کی کمان سوپی گئی ہے جانکاری کے لئے بتا دے کہ 23 اگس کی سام کو بیجی پی پردیس کاریالے میں بیدان منڈل دل کی بیڑک ہوئی دی جس میں سروس سمتی سے پورو بیدان سبھ ادھکچ بیجی کمار سنہ کو بھاجبہ بیدان منڈل دل کا نیتا چنا گیا ہے آگلی بڑی خبر آود بیہاری چودری ہوں گے بیہار بیدان سبھ کی اگلی اس بکار سیبان سے رہے ہیں چھے بار بیدھائک جہاں راشتیا جانتا دل نے آود بیہاری چودری کو بیدان سبھ ادھکچ بنانے کا فیصلہ لیا ہے بیدھائک دل کی بیڈھک نے راہوڑی آواز پر وارشت صدی سے آود بیہاری چودری کی بیدان سبھ ادھکچ کے روپ میں نام پرستاو کرنے پر مہر لگی ہے موکی منتری نیتیس کمار بھی آود بیہاری کے نام پر سامتی جتا چکے ہیں کل سام کو تجسوی آدم نے موکی منتری آواز جا کر انہیں راجت کے فیصلے سے آوگت کر آیا ہے باڑی کبر دیس میں 42 جگہوں پر سی بی آئی اور ایڈ کی ریڈ بیہار میں آر جڈی فائننسر سمیت چھے نتاو پر سی بی آئی چھاپا بالو ماپیا سبھاس یاداو کے گھر برپی جھانبین جیہاں سی بی آئی اور ایڈ کی ٹیم نے بدوار کو دیس بھر میں 42 ٹکانوں پر چھاپے مارے کی سی بی آئی کی ٹیم نے بیہار میں ہی راجت کے چھے نتاو سمیت 25 ٹکانوں پر چھاپا مارا ان میں آر جڈی کے دو راجے سبھاس 700وں کے علاوہ پورو بیدھائک پورو ایمیل سی پارٹی کے فائننسر آبو دو جانہ اور لالو کے اوہش ڈ رہے بھولا یاداو سامیل بھولا بیہار میں بالو ماپیا کے نام سے بھی پرسید ہے وہیں ایک ٹینگ روگرام کے اربن کیوہ 71 مال بھی پہنچ کے چھے نتاو کے گھر میں چھاپا مارا ان میں ایمیل سی سنیل سنگھ راجہ سبھا سانسد اسپاک کریم راجہ سبھا سانسد فہیا جمد پورو ایمیلے ابو دو جانہ پورو ایمیل سی سوود رائے لالو کے کرویوں اور بالو ماپیا سواس یاداو سامیل ہے وہیں تجسوی آدم نے گرگرام مال پر دیا بڑا بیان میرا نہیں ہے بیجے پی کے سانسد نہیں کیا جہاں آر جڈی نیتاو کے ٹکانوں پر سی بیائی کے چھاپے مارے کو لے کر بیہار بیدان سبھا میں ڈیپ ڈی سی ایم اور آر جڈی نیتا بیجے پی پر جم کر برسے بسواس مد پرسا پر بحث کے دوران تجسوی آدم نے بھاسن دیتے ہوئے گرگرام میں ان کے مال پر چھاپا پڑنے کے قبر کو سیرے سے خارج کرتے ہوئے کہا کہ گودی میڈیا میں خبر چل رہے کہ گرگرام سیکٹر اکتر میں اسططح میرے مال میں سی بیائی کے ریڈ پڑی ہے دربھاگی ہے کہ جو میرا نہیں ہے اس میں بھی جبرن میرا نام لیا جا رہا ہے تجسوی آدم نے آگے کہا کہ مال کا نام آربان کیو بھے کمپانی اور مال کے ڈیٹیل انکالی ہے کمپانی کے ڈاریکٹر بھیوانی کے ہیں یہی نہیں مجھے پتا چلا ہے کہ مال کا سوارم بھی ایک بیجے پی سانسد کے دوارہ کیا گیا تھا وہیں اگلی بڑی خبر تجسوی آدم نے سی بیائی ایڈی کو بیجے پی کا جمعی بتایا بیپکچ کا ہنگام آقاہ آس انسد یا سبد ہٹاؤ جہاں بیہار ویدھان سبا میں مہاگڑ بندن سرکار کے فلور ٹیشٹ کے دوران ڈیپٹی سیم تجسوی نے بیجے پی پر جم کر حملہ بلاؤنا نکھا کہ سی بیائی ایڈی جیسے ایجنسیا بیجے پی کے جمعی ہے بیجے پی جب جب ہارتی ہے اس کے جمعی سامنے آ جاتے ہیں ویدھان سبا میں مہاگڑ بندن سرکار کی ویشوا سمت پر بولتی ہوئے تجسوی نے کہا کہ بیجے پی کی تینے جمعی ہیں ایڈی سی بیائی اور انکم ٹیکس یا اپنے جمعی کو بھیج کر کام ساتھی ہے اس کے بعد سدن میں بیپکچی سدیسوں نے ہنگامہ شروع کر دیا پورو ڈیپٹی سیم تارکی سور پرساد نے تجسوی دوارہ کندر جاج ایجنسیو کو جمعی کہنے پر آپتی جتائی بیجے پی بیدھائی کو نے جمعی سبت کو آسان صدیہ مانتے ہوئے کاروائی سے ہٹنے کی مانگ کی وہاں سی بی آئی ریڈ پر رابڑی بولی ہمیں کسی کا ڈر نہیں تجسوی نے کہا سو سنار کی ایک لہار کی بیجے پی کا پلٹوار جو لوٹا ہے لوٹانا پڑے گا جہاں بیہار میں راجنیتی کٹا پڑک کے بعد بودوار کو نتی سے تجسوی سرکار کے فلور ٹیشٹ ہونا تھا سی بی آئی کے ٹیموں نے بیہار میں راجت کے چھے نتاؤں کی گھر چھپا مارا ان میں دو راج سبت سانسادوں کے علاوہ پورو ویدائی کور راجت کے فائنسر ابو دو جنابی سامیل ہے چل رہے چھاپے مارے پر ڈیپٹی سیم تجسوی کے ساتھ پورو موکی منتری رابڑی دیوی راجت پروکتہ ریتو جائسوال اور تجسوی کی بہان روحینی آچاریا نے پرتکریا دی ہے تجسوی آدم نے کہا کہ سب کا جواب دیا جائے گا سو سنار کی ایک لوہار کی وہیں راوڑی نے کہا کہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے ادھر بی جی پی نے اس پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا کہ جو لوٹا ہے وہ سے لوٹانا پڑے گا وہاں سوسیل موڈی کا بڑا بیان راجت نتاؤں کے یہاں چھاپے سے سدن کے سطر کا کوئی سممند نہیں جہاں پورو اوپو مک مانتری وہاں بھاجبہ سانسد سوسیل کمار موڈی نے کہا کہ ریلوے میں نوکرے کے بدلے جمین لکھوانے اور بھاشٹچار کے بیبین ماملوں میں راجت نتاؤں کے چوبیش ٹھیکانوں پر کیندری جاج ایجنسی کے کاروائی پکتہ سبود کے ادھار پر ہو رہی ہے اس کا ویدان سبا کے ویسے سطر سے کوئی سممند نہیں ہے جب کاروائی راجت کے داگی نتاؤں پر ہو رہی ہے تب درد نتیس کمار کو کیوں ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ راجت نتاؤں پر بھاشٹچار کے ماملے میں سبود کے کاغجات جدوئی کے لوگوں نے جاج ایجنسیوں کو اپلبد کرائی تھے ورس 2017 میں موڈی منتری نتیس کمار نے تیجسوی آدب سے اسپشٹی کرن بھی مانگا تھا انہیں پھر بندوار جباب مانگنا چاہیے جب کانون اپنا کام کر رہا ہے اس پر راجنیتی نہیں ہونی چاہیے باڑی کبر لالو یادو کو حاجی پور کورڈ سے بڑی رہت آچار سہنطہ و لنگن ماملے میں ہوئے بڑی جہاں آر جڈی سپریمون لالو پرساد یادو کو بیہار کے حاجی پور عدالت نے آچار سہنطہ و لنگن ماملے میں بڑی کر دیا ہے حاجی پور سیویل کورڈ نے 2015 کے ایک ماملے میں پیسلہ سناتے ہوئے لالو یادو کو گواہو اور سبوت کے ادھار پر بڑی کیا ان پر چنا پرچار کے دوران جاتی سوچک سبدوں کا استعمال کرتے ہوئے ٹپارنی کرنے کا عروب لگا تھا عدالت کا کہنا ہے کہ ایسا کوئی سبوت نہیں ملا ہے جسے لالو یادو کو دوسری مانا جائے اسی وجہ سنے اس ماملے میں بڑی کرنے کا فیصلہ سنایا گیا باڑی کبر ادھر نیتیس کو پی ایم بنانے کے دعوی ہو رہے تھے ادھار جیڈوی کے ایک لوتا ویدھائیگ بھی بی جی پی میں ہوئے سامیل عرونا چل پردیس میں جیڈوی کا صفایہ جہاں بیہار بیدان سبا میں کل جب نیتیس کمار کے نئے سرکار ویسوا سمد پر چرچہ کر رہی تھی تو ان کے پردان منتری پد کی لالسا کی خوب چرچہ ہو رہی تھی جیڈوی نہیں بلکہ راجت کے نیتا بھی نیتیس کو پردان منتری بنانے کی ہوڑ میں لگے تھے لیکن جب نیتیس کو پردان منتری بنانے کے دعویوں کی بیچ ہی پروتر کے راج عرونا چل پردیس میں جیڈوی کے ایک ماتر ویدائیق بھی پلہ جھاڑ کر نکل گئے جیڈوی ویدائیق بھاجبہ میں سامیل ہو گئے عرونا چل پردیس میں کبھی جیڈوی کے ساتھ ویدائیق ہوا کرتے تھے اب ایک بھی نہیں بچا آپ کو بتا دے کہ عرونا چل پردیس میں کل جنتا دلو انہائٹیڈ کے ایک ماتر ویدائیق تیکی کاسو نے ستہ روڑ بھارتی جنتا پاڑے کا دامن تھام لیا ہے باڑی کبر سیم نتیس سمیت ساتھ کے کلاب کورڈ میں پریواد دائیار بیسنوپد مندر میں گیر ہندو کے پرویس کا ماملہ جہاں باڑی کبر موجہ پرپور سے آ رہی ہے جہاں موکی منتری نتیس کمار سمیت ساتھ لوگوں کی کلاب کورڈ میں پریواد دائیار کیا گیا ہے گیا کہ بیسنوپد مندر میں گیر ہندو منتری کے پرویس کو لے کر یہ پریواد دائیار کیا گیا ہے مجاپرپور کے موکی نیائک درنادکاری کے کوڑ میں آچارے چندر کی سور پراثر کی طرف سے پریواد دائر کیا گیا ہے اس معاملے پر دو ستمبر کو سنوائی کی تیتی نرداریت کی گئی ہے وہیں اگلی بڑی خبر سیم نیتیس بولے دوزار چوبیس میں بدل جائے گی کیندر کی ستہ بیباکچی دلوں سے کی ہے یہ اپیل جہاں موکی منترین نیتیس کمار نے دیش کی بیباکچی دلوں کا عوان کیا ہے سب ایک منج پر آئے دوزار چوبیس کے لوگسوہ چنہ میں کیندر کی ستہ کو بدلے ویشوا سمت کے پرستہ پر بحث کا جباب دے رہے نیتیس نے بینا نام لے پردان منترین نریندر موڈی پر حملہ کیا ہے کیندر کے وکاس کے دعوے کا یق کر کر مجا کڑایا کی کام نہیں صرف پرچار ہو رہا ہے عام لوگوں کی آمدنی گھڑ گئی ہے اور سماج میں نفرد فیلانے کے لیے سنیوجیت احیان چلایا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ ایک جھوٹ بیبکچی مقابلہ کر سکتا ہے انہوں نے اٹل بیہاری باج پہ لال کریسن اڈوانی اور ڈاکٹر مورلی منوہر جوسی کے ساتھ اپنے اچھے سمندوں کا جکر کیا کار کی باج پہ سرکار کے کارکال میں راج میں مہتی وکاس ہوا ہے لیکن اب وکاس نہیں صرف پرچار ہو رہا ہے باڑی گبر بیہار میں گنگا کے بدلے روک نے بڑھائی بیچے نہیں اگلے دو سے تین دن میں باڑ کا خطرہ ان علاقوں میں بڑی چنتا جہاں بیہار کے گنگا کنارے بس سارو اور گاؤں کیلئے خطرے کی گھنٹی ہے دراصل گنگا کا جلستر ایک بار پھر سے بڑھنے لگا ہے اس کی سروات اتر پردیس کے سہر پریاغ راج سے ہو گیا ہے اتر پردیس میں گنگا میں ملنے والے کین اور بیتوا جیسے ندیوں میں کھوپ پانی آ رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بیہار کے باکسر میں گنگا کے جلستر میں آ رہی کمی اب تھم گئی ہے یا کل سے جلستر میں بردی کا روک پھر سے شروع ہو سکتا ہے موکی منترے نیتیس کمار نے گنگا کی بڑھتے جلستر کو لے کر اب سرو کو لڑ کیا ہے انہوں نے منگلوار کو پاتنا میں گنگا کے جلستر کا جائجا لیا انہیں بتایا گیا کہ سون ندی کے جلستر میں بردی کا اثر گنگا میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ بیہار میں گنگا باکسر کے راستے پرویس کرتے ہوئے بوجھپور سارن بیسالے پٹنا بیگو سرائی سمستیپور بھاگلپور آدھے جلو سے ہو کر بھاتی ہے اگلی بڑی خبر ڈیارڈیوں نے 1901 پدو پر بھرتے کے لیے آدھی سچنا جاری کی ایسے کرپائنگ یا آویدن جہاں ڈیارڈیوں میں سرکاری نوکرے کے اچوک کمی دواروں کے لیے بڑی خبر ہے بھارت سرکار کے رکچہ مانترالے کے ادھین رکچہ نو سندان ایوم بکاس سنگٹن نے 1900 سے ادھیک پدو پر بھرتے کے لیے آدھی سچنا کی ہے آپ کو بتا دے کہ جاری بھرتے بھی گاپن میں ڈیارڈیوں ٹیکنیکل کیڈر ویدائیگ میں سینئر ٹیکنیکل اسسٹینٹ بی اور ٹیکنیشن اے کے کول 1901 پدو پر بھرتے کی جانی ہے وہیں آویدن کی پرکریہ تیس ستامر سے شروع ہو گیا اور امیدوار تیس ستامر 2022 تک اپنا اپلیکیشن سمیٹ کر سکیں گے آویدن کے بھگتان امیدوار کو 100 روپی کی سلک کا بھگتان ڈیپلومہ اترین ہونا چاہیے وہیں ٹیکنیشن اے پدو کے لیے امیدواروں کو کسی مانتر پرابد سنسطان سے سماندھت ٹریڈ میں آئی ٹیکنیشن ہونا چاہیے گاری خبر سرنگ سے ہوتے ہوئے گجرے گی پٹنا میٹرو چھو اسٹیسن ہوں گے انڈرگراؤن جکسن سے آکاسوانی تک بنیں گے ٹوین ٹنل جہاں پٹنا میٹرو کے انڈرگراؤن یعنی بھومگاد روڈ کا کام بھی شروع ہو گیا ہے سب سے پہلے کوریڈور دو کے راجندر نگر سے لے کر آکاسوانی تک کے آٹھ کلومیٹر لنبے روڈ پر کام ہو رہا ہے اس روڈ میں چھے اسٹیسن ہے جس کے نیرمان پر ایک ہزار نو سو نو سو نو سی کروڑ کی لاغت آئے گی پٹنا میٹرو کی نیرمان ایجنسی دلی میٹرو ریل کورپوریشن کے انوصار پٹنا جکسن کے پاس بھومگاد میٹرو کی نیرمان کے لیے ٹوین ٹنل یعنی دوریس رنگ بنائی جائے گی جو جکسن سے آکاسوانی میٹرو اسٹیسن کے اور فریزر روڈ تک جائے گی یا پٹنا سنٹر مول کے پاس آکاسوانی میٹرو اسٹیسن کا نیرمان ہوگا جو میٹرو اسٹیسن کے نیرمان کے لیے بھارتے جیون بیمان نگم بھارتے نیت کلا مندر اور آکاسوانی سے جمین کے مانگ کی گئی تھی جس کے اجازت مل گئی ہے مٹی جاج کا کام بھی پورا ہو گیا ہے ٹریفک ڈائیورجن کے انمتی ملتے ہیں یہاں مجھ کے نیرمان کاری شروع ہو جائے گا آج کے لیے بس اتنا ہی اسی طرح بھار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں